السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے میں آپ کی ٹیچر آئیشہ ظہور اور آج کا ہمارا انگلیش کا لیکچر نمبر 19 ہے ہاپفولی جو آپ کو پریویس لیکچرز میں پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا چلے بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف جی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے چپٹر نمبر 7 میڈیا ای سورس اف نالج کے سب سے پہلا تم اپنے چپٹر کی نیم کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس چپٹر میں کس بارے میں دسکس کرنا ہے میڈیا ای سورس اف نالج کس طرح سے میڈیا جو ہے ایک سورس بنتا ہے ایک ذریعہ بنتا ہے آپ کی علم میں اضافہ کرنے کا ایک نالج پروائیڈ کرنے کا کس طرح سے سورس بنتا ہے میڈیا وہ ہم نے اس چپٹر میں دسکس کرنا ہے چلے بڑھتے ہیں سب سے پہلا اپنے ورڈز میننگ کی طرف سب سے پہلا ورڈ ہے مطلب مختلف آپ نے ہمیشہ پڑھا ہوگا دفرنٹ کا مطلب بھی مختلف ہوتا ہے لیکن یہ ایک اور ورڈ ہے جس کا مطلب مختلف ہے وہ ہے ویریس مطلب مختلف نمبر ٹو ہے مطلب پرجوش نمبر ٹری ہے قیمتی نمبر فور ہے رائے نمبر فائف ہے اثر انداز ہونا نمبر سیکس ہے بروڈکاست نشل کرنا نمبر سیون ہے رین فورش مطلب مضبوط بنانا نمبر اینڈ ہے پروائی مطلب مہیا کرنا نمبر نائن ہے ٹرانس میک مطلب منتقل کرنا میٹے بہت آسان سے ورڈز میننگ ہے ہاپ فلی آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے چلیں بڑھتے ہیں اپنے ورڈز سنٹینسز کی طرف جی کہیں لیے اپنے پاس پینسل رکھنا جو میں میں ڈیفکل ورڈز کی میننگ بتاؤں ہوں آپ اپنے پاس رائٹ ڈاون کریں تاکہ جو بعد میں آپ سنٹینسز یاد کریں تو آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو ایکسپرس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا ہم اپنے الفاظوں ورڈز کا مطلب ہوتا ہے ورڈز کے ذریعے الفاظوں کے ذریعے ہم اپنے جذبات اپنے الفاظوں کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں نمبر ٹو ہے پروائیڈ مہیا کرنا اب بیلن سٹائیڈ پروائیڈ اس آل ہیلڈی نیٹریشنز ایک متوازم غذا جو ہے ہمیں تمام صحت مند نیٹریشنز جو ہیں وہ مہیا کرتے ہیں ایسا ہے تمہیں غذایں مہیا کرتے ہیں نمبر ٹری ہے سچ ایس جیسا کہ we sent greeting cards to people about on special occasions such as بردہ ان اید سچ ایس کورت بیتا ہم example دینے کے لئے use کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو greeting cards ریچتے ہیں مبالباد کے cards ریچتے ہیں لوگوں کو بہت سے occasions کے لئے میں example دوں گی کہ جیسے بردے ہیں سچ ایس بردے ان اید نمبر ٹری ہے ٹیلی نشر کرنا جو اہم ایونز کی جو نیوز ہے وہ ٹیلی ویزن پر کاسٹ کی جاتی ہے ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے نشر کی جاتی ہے کسی کی متوجہ اپنی طرف کھینچنا اپنی طرف ممتقل کرنا یہ تصویر کسی کی بھی جو توجہ ہے وہ اپنی طرف بہ آسانی کھینچ سکتی ہے نمبر سکس اٹریکٹ دلکش یا اپنی طرف متوجہ کرنا میکزین اٹریکٹ اٹریکٹ اٹریکٹی میکزین جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں کھینچ تی ہیں اپنی طرف ریڈرز کی توجہ ٹھیک ہے ریڈرز ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں بکس پڑھتے ہیں یا مینگزین پڑھتے ہیں جنہیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہم انہیں ریڈرز بولتے ہیں نمبر سیون ہے نیشنل پیپل آر لنک ٹوگیدھر نیشنل لیول تھو الیکٹرونک میڈیا لوگ جو ہیں وہ نیشنل بین لقوامی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں الیکٹرونک میڈیا کے تھو بہت سیمپل سی مثال میں اس بات کی یہاں پر دیتی ہوں تا آپ اپنے دیکھیں الیکٹرونک میڈیا کی سب سے بڑی مثال ہے آپ کی ہلپ سے آپ ایک دوسرے کو ویڈیو کوئر پر دیکھ رہتے ہیں تو یہ اہم اگزیمپل ہے الیکٹرونک میڈیا کی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں بیٹھے ہیں اور بہت دور یا بینر اقوامی کانٹریز میں آپ اپنے گلیٹیو کو کال کرتے ہیں کال بہت آسانی ہو جاتی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کال کرنے کے لئے آپ کو بہت زیادہ آپ کے بات بھی صرف 2 to 3 منٹ تک کر سکتے تھے اب تو بہت اچھا ہوگی کہ ویڈسیپ پہ یا ایمو پہ یا بہت سی جو ایپ ایکٹرونک میڈیا کی اس کے تو آپ کال کرتے ہیں آپ کا ویسٹیج بھی نہیں ہوتا جتنے مرضی ٹائم کے لئے بات کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ انٹرنیت یوز کرتے ہیں گوگل یوز کرتے ہیں بہت سی انформیشن ہر پیس اف انформیشن آپ گوگل سی مل سی آپ ڈیفرن ورڈ سی سرچ کرتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بہت انформیشن ویڈیو دیکھتے ہیں تو کیا ہے میڈیا کیا ہے ایک سورس ہے آپ کو نوالج کرنے کا آج کا بیٹا ہمارا لیکچر یہ ہوتا ہے آپ نے اس کی جو ریڈنگ ہے وہ گھر میں ضرور کرنی ہے تا کہ آپ کو اچھے سے کنسپٹ کلیر ہو جائیں کہ میڈیا کا کیا رول ہے ہماری دیوی لائف میں آج کا آپ نے جو آج کا ہماری لیکچر ہے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی سوال ہو یا کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب آپ ضرور دیا جائے گا اپنا نیکس ٹوپک انشاءاللہ موپنے نیکس لیکچر میں دسکس کریں گے تب تک کے لئے اتنا بہت سارا سیار رکھے گا اللہ حافظ